مہدی کے بارے میں مجھے بات چل رہی تھی شروع کر دیا جائے الحمدللہ رب العالمين و السلام علی رسولہ العمین و علیہ و صحابہ اجمعین و بعد قیامت کی علامتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی اور اسی کے زمن میں بات جو ہے مہدی کے بارے میں شروع ہوئی تھی مہدی کے بارے میں ان کا نام اور ان کے بارے میں جو دوسری باتیں تھی وہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی اور احادیث جو اس کے بارے میں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے اور یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مہدی کا یہ تذکرہ سیحین میں بھی اشاروں میں موجود ہے اگرچہ کی نام کے ساتھ نہیں ہے اور یہ بھی بات آئی تھی کہ مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں محدثین کی اسطلاح کے لحاظ سے اس کو معنوی تواتر کہا جاتا ہے تو تواتر تک پہنچتی ہے یہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی تھی اس کے بعد ان سب کے باوجود بھی امت میں ایک ایسا طبقہ رہا ہے جس نے مہدی کا انکار کیا ہے یہ مہدی بس ایک خیال ہے اور مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ سب گھڑی ہوئی ہیں بیکار کی باتیں ہیں دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مہدی کے آنے یا مہدی کا انتظار کرنے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کے کہنے والے لوگ بھی رہے اور مہدی کا انکار کرنے والے لوگ بھی رہے ہیں تو مہدی کا جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کے بارے میں میں باتیں کچھ آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں گا لیکن سب سے پہلے ان کا نام پیش کرنے سے پہلے آخر کیا ان کے یہاں بیس ہے جس بیس پر وہ مہدی کا انکار کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بیس کیا ہے ان کے پاس کیوں یہ انکار کرنا چاہتے ہیں کیوں یہ ایسی باتیں کہتے ہیں تو اصل یہ بیس جو بھی اس حسلے میں ہم اس کو دلائل نہیں کہتے بلکہ اس کو شبہات کہتے ہیں یہ بھی ایک منحج یاد رکھئے ذہن میں آپ نے کہ جب آپ کسی بھی شخص جو کی دین کے کسی بھی بات کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنے کے لئے جب کوئی چیز پیش کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں یہ اس کی دلیل ہے بلکہ کیا کہیں گے یہ اس کا شبہات تو ان کے جو اس حسلے میں شبہات رہے ہیں جنہوں نے بھی مہدی کا انکار کیا ہے ان کے جو شبہات رہے ہیں اگر پورے شبہات کو اگر ہم گن کر کے پیش کریں گے آپ کے سامنے تو ہم تین جو ہے اس کو تین خسموں میں بانٹ سکتے ہیں تین طرح کے شبہات ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا شبہہ ان کا اس حسلے میں یہ ہے کہ مہدی کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا ہے بیس جو ان کے لئے بنی مہدی کے انکار کے لئے یہ وہ بیس کہاں سے کہ مہدی کا تذکرہ کہاں نہیں آیا ہے قرآن میں نہیں آیا جب قرآن میں تذکرہ نہیں آیا ہے مہدی کا تو پھر ہاں ہم کیسے مان لیں گے یہ جو ہے مہدی کے بارے میں عقیدے کی یہ بات ہے اتنا اہم مسئلہ ہے مہدی کے بارے میں ہم اس کو کیسے مانیں گے جبکہ اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہی نہیں اور قرآن اہم چیز ہے تو قرآن میں اس کا تذکرہ آنا چاہئے یہ پہلا ان کا شبہ ہوتا ہے یا ان کے انکار کی یہ پہلی بے سکے جو وہ پیش کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا انکار ہے ایک ایسا شبہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے جواب دے سکتے ہیں گی نہیں ہر کوئی دے سکتا ہے جی جواب کیا ہے اس کا نماز کا تذکرہ تو ہے قرآن میں تفصیلات نہیں ہیں ہاں وہ تذکرہ تو نہیں ہے لیکن نماز کے بارے میں تو ہے اور بولیے ایسا جواب جو ہاں جی اور جی اور وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہم دجال کو بھی نہیں مانتے کیا فرق پڑھتا ہے جو ہے اگر آپ یہ جواب دیں گے تو وہ یہ کہہ دیں گے نا بھائی جو ہے سب سے پہلے اس کا جو صحیح یہ ہوتا ہے جواب وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ صرف قرآن سے نہیں بلکہ ہمارا دین قرآن اور حدیث سے دی ہے اللہ کے رسول حرم نے مجھے قرآن بھی دیا گیا اور ساتھ میں اسی کے جیسا اور بھی دیا گیا یعنی جن کو ہم احادیث کہتے ہیں تو ہر چیز ہمارا دین کہا کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے اگر یہ ذکر احادیث میں بھی آئے تو ہمارے لئے اس کا درجہ صحیح احادیث میں اگر آیا ہے تو ہمارے لئے اس کا درجہ وہی ہے جو قرآن میں ذکر ہم اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ یہ چیز قرآن میں آئی ہے تو وہ ہمارا عقیدہ ہوگا یہ چیز قرآن میں نہیں آئی ہے تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا یا ہمارے عقیدے میں یہ شامل نہیں ہوگا اس لحاظ سے ہم دین میں تفریق کو غلط سمجھتے ہیں ہم دین میں قرآن اور حدیث میں اس کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں کرتے قرآن بھی اللہ کی وہی ہے اور جو صحیح احادیث ثابت چیزیں ہیں اور جس میں تواتر متواتر حدیث کا درجہ تو میں نے اس سے پہلے بھی سمجھایا آپ کو کہ بڑا انچا ہوتا ہے ہم یہ بانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیہ ہوتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں اس لیے چاہے قرآن میں آئے چاہے حدیث میں آئے وہ چیز ثابت مانی جائے گی اور وہ اس کو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہوگا عقیدہ رکھنا یہ ہماری دن میں داری ہوگی اس لیے یہ تو پہلے نمبر پر ختم ہونا چاہیے ورنہ اگر آپ ایسے کہنے جائیں گے کہ نہیں فلان چیز کا بھی نہیں ہے تذکرات اور فلان چھیک ہے سب کا انکار کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جو ہے تو وہ جواب نہیں بنے گا یہ ہے جواب کیا بنے گا کہ ہمارا دین صرف قرآن نہیں ہے صرف قرآن ماننے والا مسلمان نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے اس کے بگر تو مسلمان ہی نہیں ہوتا اس کے بعد یہ پہلا شبہ تھا ان کا دوسرا شبہ یہ ہے وہ پیش کرتے ہیں اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے لیکن یہ حدیثیں جو پیش کی جا رہی ہیں دوسرا شبہ یہ کہ حدیثیں جو پیش کی جا رہی ہیں یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں من گھڑت روایتیں ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں جگہ نہیں دیا تو لگتا یہی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم بھی اس کے قائل نہیں تھے تو انہوں نے اپنی صحیح میں اس کو جگہ نہیں دی یہ دوسرا شبہ پیش کرتے ہیں عام طریقے سے یہ شبہ بھی غلط ہے اسی لئے میں نے جب حدیثیں پیش کی تو میں نے آپ کو اشارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشاروں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اس کا نام کے ساتھ نہیں اشاروں میں اس کا تذکرہ موجود ہے وہ لفظ نہیں آیا ہے لیکن جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ نیک آدمی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جس کی امامت میں پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ بیان تو صحیح مسلم میں ہے صحیح بخاری میں اس طرح کے اشارے موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی مہدی ہیں اور نام تو نہیں آیا ہوا ہے نہ مہدی نام آیا ہے نہیم نام آیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جو آپ کا نام ہے وہی نام اس کا بھی ہوگا تو یہ بیان تو نہیں آیا ہے صحیح ان میں ہم یہ بانتے ہیں اور یہاں یہ بھی ہم کہیں گے کہ ہمارا دین مکمل صحیح ان میں نہیں ہے بات سمجھیں جیسے ابھی قرآن کے بارے میں بات کی وہی بات یہاں بھی کہی جائے گی کہ اگر کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اگرچہ کہ وہ صحیح ان میں نہیں ہے تب بھی ہم اس کو کیا مانیں گے صحیح مانیں گے کیونکہ صحیح ان میں ہمارا پورا دین نہیں آ گیا ہے بلکہ ہمارا دین ہو کے آئے قرآن اور حدیث ہے تو حدیث میں جو بات ہے اگر وہ حدیث ثابت ہے تو اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ایسی کئی حدیثیں ہیں جو صحیح ان میں نہیں ہیں لیکن متواتر کے درجے کو پہنچتے ہیں تواتر ہے وہ جب کیوں کہاں نہیں ہے صحیح ان میں ایک بھی حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے لیکن وہ درجے میں کہاں تک پہنچتے ہیں تواتر کے درجے کو پہنچتے ہیں وہ حدیثیں یعنی جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے صحیح حدیث جس پر محدثین کا اتفاق ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے وہ بلکل یقین کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور یہی ہمارے لئے کافی ہے اس حدیث کو صحیح ماننے کے لئے بھی اور اس پر عقیدہ رکھنے کے لئے بھی اس پر عمل کرنے کے لئے بھی صحیح حین میں ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے تیسری باتوں پیش کرتے ہیں شبہ کے طور پر وہ یہ کہ اس چیز نے دنیا کے اندر مہدی کے جھوٹے دعوے داروں کے لئے راستہ کھول دیا آپ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مہدی آئیں گے یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ لوگ بار بار کیا کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کبھی کسی نے دعویٰ کر دیا کبھی کسی نے دعویٰ کر دیا ہم مہدی ہے انہوں نے دعویٰ کر دیا ہم مہدی ہے کبھی کوئی حدراباد میں آتا ہے کبھی کوئی یمن میں آتا ہے کبھی ریاض میں آتا ہے پہلے بھی لوگ دعویٰ کرتے رہے ہیں ابھی بھی دعویٰ کرتے رہتے ہیں لوگ دعویٰ کرنے والے کہ مہدی ہیں ہم مہدی ہیں دعویٰ کرنے والوں کے لئے آپ دروازہ کھولتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ مہدی کا آنا ہے یا مہدی آئیں گے یہ شبہ پیش کرتے ہیں جی بولیے اس شبہ کا جواب آپ دیجئے ہاں جھوٹے دعوے اگر لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے تو کیا ہم وہ بھی کہہ دیں کہ جو ہے نبی ہی نہیں گزرے جھوٹا دعویٰ کر دیں اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں تو کیا ہم اس چیز کا ہی انکار کر دیں گے کہہ دیں گے کہ وہ چیز ہمارے یہاں آئی نہیں دین میں ہی نہیں ہے کبھی ایک مسئلہ جو ہے آ گیا تھا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی لوگوں کے لئے کہ کسی چیز کو اقل سے ثابت کرنے جاتے ہیں اور اس کا جواب اقل سے نہیں بن پاتا ہے تو کہتے ہیں یہ دین میں ہے ہی نہیں سیرے سے لوگ بیان کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے دین میں نہیں ہے تو سرسید احمد خان نام سنے ہیں پہلے سے آپ جو ہے مسلم انیورسیٹی کا نام آشکر بڑے زوروں سے جو ہے میڈیا میں چل رہا ہے تو اس کے بانی انہوں نے موجزات کا انکار کر دیا کیونکہ وہ اقل سے اس کو ثابت نہیں کہا کہ یہ سب ہے ہی نہیں جو ہے موجزات یہ سب ہے ہی نہیں دین کا حصہ ہی نہیں ہے تو لوگ انکار کر دیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا بھئی جو چیزیں چاہے وہ جھوٹے نبوت کے دعوے دعوے دار ہوں چاہے جھوٹے جو ہے مہدی کے دعوے دار ہوں جو جھوٹے ہیں اپنی جگہ پر جھوٹے ہیں اور جو بات ثابت ہے اس کو پیش کیا جائے گا چاہے سامنے والے کو وہ چیز وہ مانے یا نہ مانے لیکن ہمانے یہاں وہ بات ثابت ہے وہ اقل میں آئے نہ آئے سامنے والا مانے یا نہ مانے ہمیں بہرحال اس کو پیش بھی کرنا ہے اس کو ماننا بھی ہے اور اس طرح کے دروازے اگر لوگ اس کی وجہ سے کھول لیتے ہیں تو ان دروازوں کو کھولنے کی وجہ سے ہم کسی چیز کے بارے میں یا کسی چیز کو ثابت کرنے کے بارے میں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں آٹھ سکتے اس کے تعلق سے اصل میں وہ عالم کا مسئلہ یہ ہے کہ عالم کی تعریف کیا ہے اگر کسی سے بولا جائے کہ عالم کسے کہتے ہیں تو شاید یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوگا آج کے دور میں یا آپ بتائیں کہ عالم کسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ اصل اس پر ہے کیونکہ ابھی لوگ کے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے کسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہے تو وہ عالم ہے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے تو وہ عالم نہیں ہے چاہے واقعی کے وقت کے پاس علم ہوت ہو لیکن پھر بھی وہ عالم نہیں ہے تو یہ تصور جو بیٹھا ہوا ہے تو اصل یہ عالم کی تعریف تو نہیں ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں یہ تو ہم نے بنا لیا ہے عالم کہتے ہیں جس کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے جانکاری ہوتی ہے اس کو عالم کہتے ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور بات یہاں عالم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے بلکہ بات کہنے کی ہے تو انہوں نے ایک بات جو لوگوں کے سامنے اصل ان کا کام کہتا شروع میں انہوں نے جو شروع میں کام کیا تھا سسید نے وہ کام تک ان کو انگلیش زبان آتی تھی انگریزوں کی حکومت کے وہ تھے اور باہر جا کر کے بھی پڑھے ہوئے تھے دوسرے ملکوں میں تو اس زمانے کے جو اور مشہور چند لوگ تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھے جو ان کو اچھی طرح سے عربی زبان انگلیش زبان بھی آتی تھی تو انگریزوں کی طرف سے جو اسلام پر اعتراضات ہوتے تھے اچھا کام کر رہے تھے کوئی ایسا نہیں کی برا کام کر رہے تھے اچھا کام ہی داؤ جو اعتراضات ہوتے تھے اس کا وہ جواب دیتے تھے اور جو عام طریقے سے اس زمانے میں مدرسوں میں لوگ تھے یا جو صرف عربی زبان پڑھ رہے تھے اردو زمان جانتے تھے وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے وہ کام یہ کر سکتے تھے تو یہ وہ جواب دیتے تھے لیکن اسی جواب دینے میں یہ ہو گیا کہ جس کا جواب نہیں بن پڑا اس کا انکار ہی کر دیا نہیں یہ ہمارے دین ہی میں نہیں ہے یہ چیز تو اصل یہاں سے وہ چیز آئی تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ بھی یاجوج ماجوج کا تو نہیں سنا میں نے جو ہے کیونکہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن میں ہے تو کبھی کبھی چیزیں غلط بھی مشہور ہو جاتی ہیں تو میں جہاں تک جانتا ہوں ایسا تو کچھ نہیں ہے ہاں وہ آئے گا اس کے بارے میں آئے گا آگے جو دجال کے بارے میں بات آئے گی جساسہ ہے وہ حدیث جساسہ بولتے ہیں اس کو اس کے بارے میں یاجوج ماجوج کا تو ہوئی نہیں سکتا وہ تو جو ہے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے تو وہ انکار کی ہے وہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس کے بارے میں بقیہ یہ حدیث جساسہ ہے وہ انشاءاللہ دجال کے ذکرہ میں وہ بات آئے گی دجال اس کے بعد بہدی کے بعد کس کا ذکرائے گا دجال کا بیان آئے گا تو اس میں انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آئے گی ہم بات کے اگر رہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی جھوٹے دعویدار کسی چیز کے پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے اگر ایسے ہم انکار کرتے ہوئے جائے گے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑ جائے گا جبکہ وہ چیزیں جویں ثابت ہوتی ہیں تو ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے اگر چیز ثابت ہے تو ہم اس کو ثابت مانیں گے چاہے اس کے جھوٹے دعویدار پیدا ہو جائے چاہے کوئی اور چیز پیدا ہو جائے ہم اس کو ثابت مانیں گے یہ ان کے شباہد کی بات تھی جن لوگوں نے انکار کیا ہے اس میں سے ایک تاریخ میں بڑا مشہور نام ہے اصل تاریخ میں ہی وہ مشہور نام ہے کیونکہ یہ اچھی تاریخ جاننے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے بہت بڑے معارق مانے جاتے ہیں اور خاص طریقے سے تاریخ میں بھی جو تجزیہ کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں اس میں ان کا بڑا نام ہے ابن خلدن ہو سکتا ہے کہ جو سائنس وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں ان میں بھی ان کا نام جو ہے لیا جاتا ہے جو یہ سائنس پڑھتے ہیں سوشل سائنس جو پڑھتے ہیں علم الاشتماع جسے عربی میں کہا جاتا ہے اس میں ان کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ یہ خاص طریقے سے ان چیزوں کو پیش کیا کرتے تھے ابن خلدن ابن خلدن ایک بڑے عالم کسی زمانے میں گزرے ہوئے ہیں اور تاریخ خاص طریقے سے ان کا سبجک تھا تاریخ میں ان کی اپنی کتاب کافی مشہور ہے انہوں نے اس کا انکار کیا پہلے کے لوگوں میں سے ابن خلدن نے اس کا انکار کیا اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ابن خلدن جنہوں نے تاریخ میں بہت سی جو جھوٹی چیزیں آ گئی تھی اس کا وہ تجزیہ کرتے ہیں انیلائز کر کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں یہ نہیں ہو سکتی اور اچھی باتیں ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں اس میں انہوں نے پیش بھی کیے اور بڑے اچھے اصول بھی دیئے ہیں اس کے اور اس سے بہت فائدہ بھی لوگوں کو ہوا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے پیش کیا کبھی کبھی اسی میں خود بھی وہ مقتلا ہو گئے یعنی جن چیزوں کو دوسروں پر رد کرنے کے لئے اصول پیش کیا کبھی ایسا ہوا کہ خود بھی وہی غلطی کر بیٹھے ہیں ان کے اصول کے لحاظ سے بھی ان کی اپنی غلطی سامنے آتی ہے کہ وہ بھی غلط کر گئے ہیں تو اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے مہدی کا انکار کر دیا کس کا؟ مہدی کا انکار کیا جبکہ انہوں نے جو تاریخی باتیں اس میں نقل کی ہیں سند وغیرہ کے تعلق سے یا حدیثوں میں جو کلام وغیرہ کے تعلق سے ائمہ جرہ و تعدیل وغیرہ کے اقوال کے نقل کرنے کے تعلق سے اس میں نقل کرنے میں انہوں نے غلطی کیا علمی بڑی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اس سلسلے میں جو یہ انکار کی ہیں ایک بڑے مشہور جو ہے مصر کے عالم شیخ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ جو مشہور محدث بھی گزرے ہوئے ہیں مصر کے انہوں نے ایک خاص طریقے سے ان کی غلطی ان کو کہاں کہاں انہوں نے نقل کرنے میں غلطی کی اس میں اقوال صحیح نقل نہیں کی ہیں حدیثوں پر کلام کرنے کے لئے جس کی وجہ سے ان کو یہ پریشانی ہوئی اور انہوں نے ذہن میں بیٹھا لیا کہ مہدی کا انکار کرنا ہے تو مہدی کا انکار کیا اس کے بعد جو حدیثیں آتی گئی تو اس میں کلام بھی غیرت جو ہے علمی انداز سے اس میں کلام کیا صحیح طریقے سے جو باتیں نہیں پیش کر سکے اس طرح سے ان کے انکار کی بات ہے اس کے بعد نئے دور میں جو نام آتے ہیں انکار کرنے والوں کے اس میں سے مصر کے ایک بڑے عالم شیخ محمد رشید رضا مصری نام جو ہے آپ لوگوں نے سنا ہوا کافی یہ مشہور نام ہے اس لحاظ سے کہ یہ شیخ محمد عبدوہو کے شاگرد ہے شیخ محمد عبدوہو کا معاملہ دوسرا ہے ان کا معاملہ تھا دوسرا ہے اور دونوں میں اگرچہ کہ یہ شاگرد ہے لیکن استاد کی بہت ساری باتوں سے انہوں نے اختلاف کیا اور ان کے سوئے راستے سے ذرا الگ رہے گئے منحج ان کا الگ رہا طریقہ ان کا الگ رہا تو ان کی تفسیر کی کتاب بھی ہے تفسیر المنار کہتے ہیں اس کو تو یہ شیخ محمد رشید رضا مصری انہوں نے بھی اس سلحے میں اس کا انکار کیا انہوں نے جو انکار کیا تو اس میں چار باتیں پیش کی کیوں وہ یہ نہیں مانتے کہ مہدی آئیں گے مہدی کا ظہور ہوگا یہ کیوں نہیں مانتے اس کے بارے میں انہوں نے چار چیزیں پیش کی ہیں اپنے انکار کی انہوں نے چار وجہیں جو ہے پیش کی ہیں سب سے پہلی بات انہوں نے یہ پیش کی کہ جو روایتیں مہدی کے بارے میں آتی ہیں یہ روایتیں ذرا مختلف ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے اور ساری روایتوں میں تطبیق دینا بڑا مشکل کام ہے یہ بات انہوں نے پیش کی کہ روایتوں میں بڑا جو ہے اختلاف ہے تو کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ مہدی آئیں گے ہم کے عقیدہ رکھیں گے میں اب اختلاف کی چند باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں جیسے اب یہ ایک مسئلہ کہ ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہو ان کے باپ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام ہو یہ کہ وہ حسن کے خاندان سے ہوں گے یعنی ان کی جوہنسل سے ہوں گے اس میں بعض روایتیں جو شیعوں کے یہاں پائی جاتی ہیں وہ حسین کے جوہنسل سے ہوں گے یا وہ محمد بن حسن عسکری یہ جوہے مہدی ہیں وہ روایتیں اس کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام ہی ان کے اس کے والد کا نام ہوگا تو وہ محمد بن عبداللہ ہوگا وہ محمد بن حسن کیسے ہو سکتا ہے یہ دونوں روایتیں کیسے آپ مان سکتے ہیں اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ مہدی کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے یا مہدی کے آنے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ روایتیں بڑا اختلاف پائے جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو چونکہ یہ محدثین کے اصول کے لحاظ سے باتیں ہیں اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بگر سوال کے وہ بات واضح کرتا ہوں سب سے پہلے یہ بات محدثین کی یہاں ہوتی ہے کہ اگر کوئی حدیث ثابت ہے تو اس حدیث پر آپ کسی ضعیف حدیث کو سامنے لے کر کے اعتراض نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں میں اختلاف پائے جاتا ہے یہ اصول ہے محدثین کے یہاں حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے عربی میں اس کو کہا کہ لا تعلل الروایات الصحیحة بر روایات الضعیفت صحیح روایتیں جو موجود ہیں ان کو کبھی بھی آپ ضعیف روایتوں کی وجہ سے اس پر کلام نہیں کریں گے تو جتنی بھی باتیں انہوں نے تعارض کی پیش کی ہیں اصل میں یہ روایتیں وہ ہیں جو شیعوں کی کتابوں میں اس کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں اختلاف ہے ہم کیسے جو ہے دونوں میں تطبیق دیں گے یا ضعیف حدیثیں ہیں ضعیف حدیثوں میں ہیں ضعیف حدیثوں کو الگ کر دیجئے اور مہدی کے بارے میں صرف صحیح حدیثوں کو سامنے رکھئے تو یہ اختلاف نہیں ہوتے تو جس اختلاف کی بات انہوں نے کہی صحیح اور ضعیف کا اختلاف اختلاف نہیں کہایا تھا مہدیسین کے یہاں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح حدیث لے لیا جائے گا اور ضعیف حدیث چھوڑ دیا جائے گا یہ اس کا طریقہ اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں میں اختلاف پائے جاتا ہے تو پہلا یہ منحجی جو ہے جو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ ان کے جو ہے اس منحج کو جو مہدیسین کا تھا وہ نہیں اختیار کر سکے جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوئی ونہ صحیح بات یہ ہے کہ جو صحیح روایات ہیں مہدی کے بارے میں اس میں کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں پا جاتا ہے دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے مہدی کے تعلق سے پہلے بھی لوگ گزرے ہوئے ہیں تو وہ بات کی جو ہے پہلے بھی لوگ انکار کرتے رہے ہیں لوگوں کا انکار کرنا اس بات کی ان کے لئے دلیل بن گیا کہ یہ بات جو ہے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے انکار لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اگر ہم بھی انکار کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بات سمجھ کر کے انہوں نے انکار کیا یہ بات انہوں نے لکھی اپنی اس میں اور تیسری بات یہ کہ یہ حدیثیں صحیحین میں موجود نہیں ہیں جو شروع میں میں نے شبہات میں پیش کیا تھا آپ کو تو یہ شبہہ ہی نہیں کہا ہے کہ یہ حدیثیں صحیحین میں موجود نہیں ہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے چوتھی بات اس میں انہوں نے یہ پیش کی کہ مہدی کا عقیدہ رکھنا امت میں فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے اس سے امت میں کیا پیدا ہوتا ہے فتنہ پیدا ہوتا ہے کوئی آدمی ظاہر ہوا میں مہدی ہوں ظاہر ہو گیا تو بہت سے لوگ اس کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں تو فتنے بار بار یہ امت میں مہدی کی عقیدے کی وجہ سے آ رہے ہیں اور اس فتنے کے دروازے کو بند کرنا ہے تو مہدی کا ہی انکار کرو یہ معاملہ یہاں سے ختم کرو یہ پیش کیا شیخ محمد شید رضا مصری نے لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا شبہات میں شروع میں ہی ہم نے ان ساری چیزوں کا جواب جو ہے دے دیا ہے وہی جواب یہاں بھی ہوگا ایک جو زائد بات تھی وہ یہ کہ جو روایتوں میں تعارض پائے جاتا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے لیکن جب آپ صرف صحیح احادیث لے لیں گے صحیح اور ضعیف ملائیں گے تو اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوگا اور محدثین کے اصول کے مطابق صحیح کو ضعیف کے ساتھ نہیں ملائے جاتا بلکہ ضعیف کو چھوڑ دیتے ہیں اور صحیح کو لے لیتے ہیں صحیح احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے اس کے بعد ایک اور نام اسی سلمہ جی ایک ایک آپ نے ہمارا دین کمپلیٹلی قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ بھی جو دوسری قدابی کے مطابق ہے اس سے نہیں نہیں وہ صحیح حدیف والا مسئلہ تھا ہمارا دین صرف صحیح حدیف سے نہیں ہے بلکہ صحیح احادیث جو دوسری قدابوں میں موجود ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے صحیح حدیف سے آپ کا مطلب تھا کہ بخاری اور صحیح صحیح حدیف سے مراجع ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی ہمارا جو دین ہے یہ قرآن اور حدیث پر تو حدیث میں صرف صحیح حدیثیں نہیں ہیں بلکہ جو بھی صحیح حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت صحیح ہوتی ہے وہ ہمارا دین ہے حیاء اللہ اس کے بعد ایک اور نام جڑا ہوا ہے احمد امین احمد امین چونکہ یہ مصر کے یہ بھی ایک صحاب ہے مصر کے لیکن چونکہ یہ ان کے بارے میں بلکل لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک گمراہ جو ایک شخص تھے اپنے زمانے میں ان کی گمراہیاں کافی مشہور ہیں احمد امین کے تو ایسے دین کے کوئی اہم آدمی نہیں مانے جاتے ہیں جیسے محمد رشید اور مصری ہیں اس لئے ان کے بارے میں زیادہ کہنا بھی کچھ نہیں ہے ان کا انکار کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مستشقین کے یہاں پڑھ کر کے مستشقین جو کی اسلام کے دشمن ہوتے تھے ان سے تعلیم حاصل کر کے ان کی باتیں لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان کرنا اور اسلام پر اتراز کرنا ان کا عام مسئلہ تھا اس لئے ان کے نام اگر آتا ہے تو کوئی تعجب کی بات اس لئے میں نہیں ہے ایک اور نام ہے جو عرب دنیا میں کافی مشہور رہا ہے اس لئے میں وہ نام بھی پیش کرتا ہوں وہ نام ہے عبداللہ بن زید آل محمود کا جو مہدی کا انکار کرنے والوں میں ایک نام کیا ہے عبداللہ بن زید آل محمود انہوں نے عربی میں ایک رسالہ لکھا ہے رسالہ کا نام ہے کتاب جو ایک عربی میں لا مہدی ینتظر بعد الرسول خیری البشا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مہدی کا کوئی انتظار نہیں کوئی مہدی منتظر نہیں ہے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی بہرحال یہ بھی مسئلہ ان کی طرف سے لیکن جیسا کہ ہم نے بات آپ کو بیان کی چونکہ احادیث ثابت ہیں اور صحیح احادیث ہیں متواتر احادیث ہیں اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اس لئے ہم اس کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں ایک اور نام محمد فرید وجدی کا جو انکار کرنے والے یہ بھی اتنا زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے زیادہ اہم مسئلہ دو آدمیوں کا رہا ہو ہے محمد رشید رضا مصری اور عبداللہ بن زید آل محمود کا کہ ان کے یہاں جو ہے ان لوگوں نے بھی انکار کیا ہے یہ مہدی کے انکار کرنے والوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے تھی جن لوگوں نے انکار کیا ان کے شبہات کیا تھے اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے تھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان دہ ہفتے سے آپ کے سامنے دجال کے بارے میں بات شروع ہوگی ہاں ایک عالم ہے بڑے عالم نہ کہہ کریں ہم کیا کہیں ایک عالم گزرے وہ کچھ بھی ہوتا ہے مسئلہ نہیں ہے ابوالکلام آزاد کے تعریف کے تعلق سے اور انہوں نے دعویٰ کرنے والوں کے تعلق سے اصل یہاں مسئلہ ہندوستان میں کیا ہوگا ہے ایک مہدی جو یہ ہے اور ایک فرقہ ہے مہدی مہدویہ جو سے کہتے ہیں وہ فرقہ ہے فرقہ کا نام ہے مہدویہ دونوں کچھ چیزیں خلط ملت ہو گئی ہیں تو یہ مہدی کا عقیدہ الگ ہے یہ اور مہدویہ یہ فرقہ الگ ہے دونوں چیزیں جو ہے ہاں اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں آئی تھی اس میں اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مہدوی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ فرقہ ایک پورا ہے وہ فرقہ کے بارے میں انشاءاللہ کبھی درس ہوا تو مہدوی فرقہ کے بارے میں مبارا ہے کہاں سے یہ شروعات ہوئی کیا کیا چیزیں ہوئیں تو اس میں وہ چیز آپ کو واضح ہو پائے گی نہیں کافر نہیں ہوتا نہیں اصل میں امام بخاری اور امام مسلم کا اپنا ایک اسٹینڈر تھا حدیث کے صحیح انہیں میں تو اس کے لحاظ سے انہوں نے اس اسٹینڈر پر اگر آئے تو اس کو صحیح انہیں جگہ دی نہیں آئے تو نہیں جگہ دی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے وہ بھی صحیح مانتے تھے سب سے منا ابھی بھی یوز کرتے ہیں ہاں جی کتاب کیوں نے یوز کرتے ہیں